السلام علیکم ناظرین قدر قرآن مجید کے حیرت انگیز سفر میں پچھلی ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے جادوگروں کے خلاف تن تنہاں ڈٹ گئے اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ان جادوگروں کے سیکڑوں دل دہلا دینے والے ساپنوں کھانپوں کے مقابلہ میں ازدہا بنی اور کیسے موجے مارتے دریاء میں رستے بنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لادلی قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا یہ سب اور بہت کچھ جانے کے لیے اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس سکرپشن میں ہم نے اس ویڈیو کا لنک ڈال دیا ہے اور اگر آپ ابھی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر آئی کے بٹن کو دبائیں چلتے ہیں اگلے سفر کی طرف دوڑنے والا پتھر یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو موجزات کا ظہور ہوا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا اور اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی موجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے اس کا تفصیل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اسی قوم کے ایک فرق تھے اور اسی محول میں پلے بڑے تھے لیکن خداون قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا اس لئے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیات سوز بغیرتی کو کب گوارہ کر سکتی تھی آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالا اور انتہائی بیدار تھے اس لئے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تحمد پین کر غسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے یہ سب دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تحمد کا اس قدر اعلان اور چرچہ کیا کہ ہر کوچہ و بدار میں اس کا پروپاگنڈا پھیل گیا اس مکروح تحمد کی سورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور عذیت میں پڑ گئے تو خدامند کندوس اپنے قلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارہ فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تحمد بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی ارحم الرحیمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دمزدن میں بنی اسرائیل کے پروپاگنڈا اور ان کو شکوکو شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے روشن و آشکار ہو گیا اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھوپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لئے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے آپ اس لئے آپ اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بلکل ورنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لئے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کے لئے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے اے پتھر میرا کپڑا اے پتھر میرا کپڑا مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا اور گلی کوچوں میں پہنچ گیا آپ بھی برنا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جسمیں اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نکتہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریبا محال ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل ہی بے عیب ہیں جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بہوٹ ٹھہر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تحمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی اور وہ اللہ کے نزدیک بہت عابرو والے ہیں مدان تیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا مار دیا تھا تو اس میں سے بارہ چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہو گئی تھی جس کے پانی کو چالیس برس تک بنی اسرائیل مدان تیہ میں استعمال کرتے رہے جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے قرآن مجید کی آیت فَقُلْ نَوْدْرِبْ بِعَاسَعَقَ الْحَجَرِ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے موجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناکس اکل کی اینک سے دیکھا کرتے ہیں اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس موجزائیں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اکل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ عز و جل نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں کہ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں بعض پتھروں سے موجی جانور بھاگ جاتے ہیں بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے تو جب خداون قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیئے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف اقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالی نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت پیدا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے ٹوٹیوں کی شکل میں باہر نکال رہے یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے یہ خداون قادر قدیر کی قدرت سے ہرگز ہرگز نہ کوئی بائید ہے نہ محال نہ خلاف اقل ہے لہذا اس موجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے قرآن مجید میں ہے بے شک پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں پہ نکلتی ہیں کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے در سے گر پڑتے ہیں بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے تو بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف اقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے سلسلہ کی آنے والی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدان تیہ میں موجزہ موسیٰ علیہ السلام آپ کا روشن ہاتھ اور بارہ ہزار یہودیوں کا بندر بن جانا اور بہت کچھ